السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ ویڈیو ایک اہم سبق پر ہے کہ دس مسنون دعائیں جو صبح شام ہمیں پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے اور ان دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں سے مسئبتوں سے حالات سے قرض میں مبتلا ہونے سے شیطانی وساوی سے اور تمام طرف فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمالے گا اس لئے ہمیں اپنا ایک معمول بنانا چاہیے کہ ہم صبح اور شام ضرور وہ مسنون دعائیں پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو وہ دعائیں جو مسنون ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ سکھلانے کی اور بتلانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور کونسی دعا کس فائدے کے لئے ہیں اور کس جگہ پر پڑھنے کے لئے ہیں تو یہ آج کا ایک اہم سبق ہوگا جو ہمارا پہلا سبق ہے اور انشاءاللہ میں ہفتے میں دو یا تین ویڈیو اسی چیز پر بناوں گا کہ ہم مکمل طور پر مسنون دعائیں یاد کر لیں جو ہمیں موقع محل کے اعتبار سے پڑھتے رہنا چاہیے جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے کام ہیں ان کاموں کے تعلق سے جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو ہمیں یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس کے لئے پر میں آپ کو ہر دعا دکھ لاؤں گا تاکہ آپ یاد کر سکے اس کا ترجمہ بتلاؤں گا تاکہ آپ سمجھ سکے کہ اس دعا کا کیا ترجمہ اور کیا مطلب ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی دعا جو ہمیں صبح اور شام دونوں وقت میں جو ہے صبح بھی پڑھے اور شام کے وقت بھی پڑھے اور کسی بھی وقت پڑھ لے لیکن سب سے بہتر ہے کہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد اور شام میں مغرب کی نماز کے بعد اگر فورا نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا لیٹ سیٹ ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو سب سے پہلی دعا ہے شیاطین اور ان کے وساویس سے پناہ مانگنے والی دعا کیا ہے اس دعا کو دوبارہ سے سنیں اب اس کا ترجمہ سنیے گا اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے چھیڑ سے اور میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے بھی کہ شیطان میرے پاس آوے یعنی بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں شیطانی وسوسوں سے پناہ چاہتا ہوں اور مجھے پناہ عطا فرما دیگی اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں اور اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے خیالوں سے وسوسوں سے اور شیطانی فتنوں میں مقتلع ہونے سے تو اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لے اور شام کے وقت پڑھ لے جو لوگ شیطانی وسوس کے شیطانی وسوس میں مقتلع ہو جاتے ہیں اور دن میں ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شیطانی وسوس سے حفاظت فرمالے گا دوسری دعا ہے متکبر کے شر سے اللہ کی پناہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو متکبر ہے تکبر کرنے والے ہیں جن کے اندر غرور اور تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہم جب بھی ان کے پاس میں جاتے ہیں یا سامنے جاتے ہیں تو ہماری طرف نظر کر کے بھی نہیں دیکھتے یا ہمیں تکلیف پہچانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہماری بعزتی کر دیتے تو ایسے وقت میں جب ہم کسی متکبر سے تکبر کرنے والے سے پناہ چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑے دوبارہ سن لیجیئے اس دعا کو ڈھیک ہے اس کا ترجمہ کیا ہے میں سکرین پر آپ کو دکھا دوں گا آپ یاد کر لیجیئے گا آپ اس کا سکرین شوٹ لے کر رکھ لیجیئے گا دوبارہ سن لیجیئے گا ترجمہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حصہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے کتنا بہترین اور کتنی زبردست دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ عطا فرما دیتے ہیں اور حفاظت فرما لیتے ہیں اس تکبر کرنے والے کے شرط سے تیسری دعا ہے تمام مخلوق کی برائی سے اللہ کی پناہ اب پتہ نہیں کونسی چیز ہمارے لیے تکلیف دے بن جائے ہیں کونسی چیز کی شرارت ہمیں نقصان پہنچا دے اور کونسی مخلوق ہمیں تکلیف پہنچا دے تو ہر مخلوق کے شر سے حفاظت میں آنے کے لیے سب سے بہترین جو صورت ہے قرآن کریم کے آخری جو دو صورتیں ہیں بڑی زبردست ہے اور بڑی کمالکی ہے اور ہر ایک کو قریب قریب یہ دونوں صورتیں یاد ہوتی ہے تو قل اعود برب الفلق اور قل اعود برب الناس ان دونوں دعاوں کے پڑھنے کا معامل بنائیں صبح میں فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیا جائے اور مغرب کے نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیا جائے اگر ان دو وقتوں میں ہمارا کوئی اہم معمول یا وظیفہ ہے تو ان کو تھوڑا لیٹ کر کے یا چلتے پھرتے یا اپنے مسجد سے گھر جا رہے یا گھر سے کاروبار یا دکان جا رہے یا اسکول جا رہے یا ہم پڑھانے کے لیے جا رہے تو ہمارا جو سفر ہے اس دوران ہم اپنے اپنی دعاوں کو کمپلیٹ کرنے کے کوشش کریں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا میں دیان لکھنا ہے تو قل اعود برب الفلق یہ جو صورت ہے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں قل اعود برب الفلق آگے کیا ہے من شر ما خلق تمام مخلوق کی برائی سے ومن شر غاسق ان اذا وقب اور اندھیری رات کی برائیوں سے جب وہ رات آ جائے ومن شر نفاسات فی العقد اور گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھوکنے والیوں کی برائی سے یعنی تاویز گنڈے کرنے والیوں کی برائی سے ان کی شرارت سے جادو ٹونے میں مبتلا ہونے سے ٹھیک ہے ومن شر حاسدین اذا حسد اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے تو یہ بڑی جامعہ اور بڑی زبردست صورت ہے اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے بھی ہمیں بچا لے گا بہت سے لوگ جب حسد کرنے پر اترتے ہیں تو وہ عملی طور پر بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کسی کو جادو کے ذریعے سے ٹونے کے ذریعے سے کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے اللہ رب العزت ان تمام شروع سے ہماری حفاظت فرما لے گا اچھا چوتھی جو دعا ہے چوتھا جو ہمارا معمول ہونا چاہیے وہ قلعاوذ برب الناس کا ہونا چاہیے اس کا ترجمہ کیا ہے قلعاوذ برب الناس آپ کہیے کہ آدمیوں کے مالک آدمیوں کے بادشاہ آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹنے والے شیطان کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو یا آدمیوں میں سے ہو ٹھیک ہے من الجنت والناس کہ وہ وسوسہ ڈالنے والا چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو کوئی بھی ہو وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے برائیوں پر اُبھارتا ہے گناہوں پر اُبھارتا ہے یا کسی چیز پر آمادہ کرتا ہے جو ہمارے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے ہماری صحات آمال یا ایمان یا عقیدہ کی تعلق کی طرف سے کسی بھی طرح سے ہمارے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے تو ان تمام چیزوں سے ان تمام دعاوں کو جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے گا اچھا اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے اچانک کی برائی سے اللہ کی پناہ دیکھو بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی برائی مل جاتی ہے اچانک کچھ ایسا نیا سننے کو مل جاتا ہے کہ جس سے ہمارے دل کو نقصان ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے برا لگتا ہے تو بہت سے برائیاں ہوتی ہیں تو اچانک والی برائی سے بچنے کی کیا دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من فجاعت شر اے اللہ میں اچانک کی برائی سے آپ کی پناہ مانتا ہوں یعنی کوئی اچانک برائی جو میرے دل کو ٹھیس پہنچے یا مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے ایسی برائی سے مجھے بچا لیجئے اچھا اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے بڑی زبردست اور بڑی شاندار بڑی پیاری دعا ہے کیا ہے دعا کفر اور فقر اور عذاب اور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ دیکھو کفر اور فقر یہ دو چیزیں بڑی زبردست ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانتے رہنا چاہیے اور عذاب قبر سے ہمیشہ پناہ مانتے رہنا چاہیے یہ دعا کیا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الكفر والفقر واعوذ بکا من عذاب القبر لا الہ الا انت اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ میں کفر اور محتاجگی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں دیکھو جب بندہ محتاج ہو جاتا ہے فقیری میں مبتلا جو فقیر ہو جاتا ہے یعنی فقیر کا کیا مطلب ہے اس کے پاس ایسی اسباب نہیں ہے مال کہ وہ اپنی ضروریات اور اپنی حاجتیں اور اپنی کھانے پینے کا انتظام بھی نہ کر سکے صحیح طریقے سے تو اسے فقر کہا جاتا ہے فقیری کہا جاتا ہے کہ اس کے انتظامات اور اس کے اخراجاتیں پورے نہیں ہو رہے ہیں اور تو اس طرح کی متاجگی سے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور کفر سے کہ نہ جانے کب انسان جو ہے بھول سے یا غلطی سے یا دماغوں پر پریشر پڑھنے کی وجہ سے جب آزمائش آتی ہے مصیبت آتی ہے تو بندے کو پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں یا کسی عبادت کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے کفر کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ دعا پڑے اللہم انی اعوذ بکا من الكفری والفقری وعاوذ بکا من عذاب القبر لا الہ الا انت ان دعاوں کے پڑھنے کا معمول بنائیں اچھا اسی طریقے سے اپنے نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ شیطان سے بھی بڑا خطرناک ہے شیطان تو دور ہوتا ہے اس سے زیادہ قریب انسان سے چمٹا ہوا ہے تو اس کا نفس ہے کہ جو اسے خواہشات پر وارتا ہے بری چیزوں پر وارتا ہے اللہ کی عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بچنے کی کیا دعا ہے اللہم انی اعوض بکا من شر نفسی اے اللہ میں آپ کے ذریعے میرے نفس کی برائی سے ومن شر شیطانی اور شیطان کی برائی سے وشرک ہی اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں وان اقتریفہ اور اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی برائی کروں جس کا وعباد میرے نفس پر پڑے یا کسی مسلمان کو کوئی برائی پہنچاؤں بڑی زبردست دعا ہے اس دعا کو بھی پڑھنے کا معمول بنائیں اچھا اسی طریقے سے کیے گئے برے عامال کے وعباد سے اللہ کی پناہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ عامال ایسا ہو جاتے ہیں جو برے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے یا ہمارا کوئی فرض چھوٹ گیا یا ہماری کوئی واجب عمل چھوٹ گیا یا ہم سے کچھ ایسی نافرمانی اور ایسی غلطی ہو گئی تو اس وقت کیا دعا کریں اللہم انی اعوذ بکا من شر ما صنعتو کیا دعا ہیں اللہم انی اعوذ بکا من شر ما صنعتو اس کا ترجمہ سنیے گا اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان تمام برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں یعنی انسان جب کوئی برا عمل کر لیتا ہے تو اس برے عمل کا وبال اس پر آ جاتا ہے اس عمل کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو جب بھی کوئی برا عمل ہم سے سرزد ہو جائے غلطی سے اور غلطی سے اگر کوئی عمل ہو جاتا ہے ہم سے بھول سے غلطی سے یا خواہشات نفس غالب آنے کی وجہ سے کہ ہم کسی طرح سے ہمارے اختیار میں اور کنٹرول کرنے میں وہ عمل رہا نہیں اور ہم سے ہو گیا تو ایسی صورت حال میں اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برے عمل پر آنے والے عذاب سے یا نقصان سے ہماری حفاظت فرما لیتا ہے اور اسی طریقے سے یہ ایک اور دعا ہے جو لاشٹ کی ہے جو میں آپ کو بتلا دوں بڑی اہم دعا ہے اور اس کو بھی ہمیں یاد کر لینا ہے کہ غم سستی بخل اور قرض اور لوگوں کے دباؤ سے پناہ مانگنے کی دعا ایک تو سستی دور ہو جائیں گی قرض میں مقتلع ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے لئے انتظام فرما دے گا لوگوں کا دباؤ ہے اور لوگوں کی طرف سے پریشر ہے اس میں دباؤ ہوا ہے کچھ بول نہیں سکتا کچھ کہنی سکتا اور نسے سکتا ہے اسی صورت حال میں یہ دعا پڑے اور بڑی جامعہ بڑی زبردست دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھ لائی یہ کیا ہے دعا اللہ همہ اینی اعوذ بکا من الحم والحزن اللہ همہ انی اعوذ بکا من الحم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال اس کا ترجمہ سنیے گا کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانتا ہوں فکر اور رنج سے غم سے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے کتنا پیارا ترجمہ ہے کتنی خوبصورت دعاں ہیں اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلَ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ بُخْلِ سے بزدلی سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں وَاعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَتِ دَيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دبانے سے تو جن لوگوں کو پر قرض چڑھا ہوا ہوتا ہے یا قرض میں مبتلا ہو جاتے کوئی سبب نہیں ہے تو اس دعا کو پڑھنے کا احتمام کرے یقین جانیے گا کہ میں آپ کو جو دعا سکھلائی ہے اور بتلائی ہے ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور صبح اور شام پڑھنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت سی دعائیں یاد ہو جائے گی اور ہم دنیاوی فتنوں سے بچ جائیں گے اچھا یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ اس ویڈیو میں جو دعا بتلائی گئی ہے ان کو یاد کر لیجئے گا اور آپ اپنا کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ اس طرح کے ویڈیوز بنائے جائے تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے اور جب یہ ہمارا کورس جو مسنون دعاوں کے سیکھنے اور سکھانے کا ہوگا جب ہمارے کورس مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کی رائے سے اور آپ لوگوں سے رائے لے کر کے کچھ ایک نیا کورس شروع کیا جائے گا کہ جس میں آپ کو کچھ مزید اور سیکھنے کو ملے سمجھنے کو ملے کئی لوگوں کا فائدہ ہو جائے کہ جو اپنی اس زندگی کو جو ہے دین کے مطابق بنانے کیلئے فکر مند ہو جائے اور بنانے بنا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین بنا لے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اپنا کمنٹ ضرور کیجئے گا ضرور اپنی رائے دکھے گا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے کیا رائے ہے آپ کو اس ویڈیو سے کتنا سیکھنے کو ملا یہ ساری چیزیں آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو ہر تین چار دن بعد یا ہفتے میں دو یا تین برکاتو